اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی قرآن المجید و قولہ الحق ثم لا تینہم من بین عیدیہم و من خلفہم و عن ایمانہم و عن شمائلہم و لا تجدو اکثرہم شاکرین میرے دوستو میرے عزیزو ہم اور آپ اکثر و بیشتر نہ چاہتے ہوئے بھی شیطانی وسوسوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں شایعتین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے میرے دوستو یہ ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے کہ ہم پہچانے کہ شیطان کن طریقوں سے ہمارے اندر نفوس کرتا ہے پروردگار عالم سور عراف کی آیت نمبر سترہ میں ارشاد فرمارا ہے کہ شیطان کبھی آگے سے حملہ کرتا ہے کبھی پیچھے سے حملہ کرتا ہے کبھی دائیں جانب سے حملہ کرتا ہے کبھی بائیں جانب سے حملہ کرتا ہے اس آیت کے زہل میں حضرت امام محمد باقلی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان آگے سے حملہ کرتا ہے ایک خاص حربے کے ساتھ یعنی شیطان چار طریقوں سے ہمارے اندر نفوس کرتا ہے ممبین ایدیہم سامنے سے حملہ کرتا ہے ایک خاص حربے کے ساتھ یعنی شیطان اس طرح ہمارے اندر نفوس کرتا ہے کہ ہم قبر کی منزلوں کو روز جزا کو فراموش کر جاتے ہیں اور شیطان پیچھے سے حملہ کرتا ہے ایک خاص حربے کے ساتھ یعنی شیطان ہمارے اندر وسوسہ کرتا ہے کہ ہم دنیا کی مال و دولت کو اکٹھا کریں اور بخل سے کام لیں جب تمہارے رشدار تم سے کچھ مانگیں تم سے مدد مانگیں تو تم انہیں دینے سے انکار کر دو وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلْهِمْ شیطان کبھی دائیں جانب سے حملہ کرتا ہے کبھی بائیں جانب سے دائیں جانب سے حملہ کرتا ہے ایک خاص حربے کے ساتھ یعنی شیطان آپ کے ایمان کو آپ کی مانویت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے آپ نیک کام کرنے کی آپ کے اندر سے توفیقات سلب ہو جاتی ہیں وَعَنْ شَمَائِلْهِمْ اور شیطان بائیں جانب سے حملہ کرتا ہے ایک خاص حربے کے ساتھ یعنی شیطان اس طرح وسوسہ کرتا ہے کہ آپ کے اندر دنیاوی لذات شہوات اور منکرات غالب ہو جاتے ہیں اور آپ کے اندر صرف دنیا کی محبت دنیا کی تمہ اور لالچ آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو اس طرح شیطان ہمارے اندر نفوس کرتا ہے میرے عزیزو یاد رکھیں شیطان سب سے بڑا دشمن ہے بنی آدم کا اور شیطان نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ راہ مستقیم جو ہے یہی خدا کا راستہ ہے اور شیطان کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسانوں کو لوگوں کو پروردگار عالم کا نافرمان اور ناشکرہ بندہ بنائے میرے عزیزو میرے دوستو یہ ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے کہ ہم شیطان کے وسوسوں کو شیطان کن طریقوں سے ہمارے اندر نفوس کرتا ہے اس کو پہچانیں اور اپنے آپ کو سماریں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ سب کی اطاعت و عبادت کو قبول فرمائیں موسیقی